بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام خالدہ زفر ہے اور میں آج مختصر صحیح بخاری میں سے وحی کے آغاز کے متعلق چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گی یہ سب اس لیے بھی ہے کہ آج کے دور میں لوگوں نے بنیادی اسلامی دینی معلومات اور حقائق سے مکمل چشم پوشی اکتیار کر رکھی ہے اور ان کے لیے یہ چند منٹ کی ویڈیو بنی ہے چاہے وہ اس کو کہیں راستے میں آتے جاتے ہیں اوے موبائل سے سن لیں تو ان کو بنیادی حقائق کا علم ہوگا اور دین سے متعلق مزید دلچسپی بڑھتی ہوئی محسوس کریں گے پہلی حدیث صحیح بخاری سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی شروع آغاز ہوا تو وہ اچھے خواب تھے پس وہ خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے وہ صاف صاف صبحوں کی روشنی کے مثل ظاہر ہو جاتا تھا پھر اللہ کی محبت خلوت میں دے دی گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرامی خلوت فرمایا کرتے تھے اور وہاں کئی رات لگاتار عبادت کرتے تھے بغیر کسی طرح سے بھی گھر واپس لوٹ کرنا آتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ زادے راہ بھی لے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاس وہی آگئی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ کے اس طرح فرمانے سے فرشتے نے آپ کو پکڑا اور اس زور سے بھینچا کہ آپ کو تکلیف ہوئی پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے فرشتے نے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر فرشتے نے پھر پکڑ لیا اور زور سے بھینچا پھر انہیں تکلیف ہوئی پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھئے تو پس پہلی بار پہلی بار یہ ہوا فرشتے نے تین بار یہ عمل دھورایا اور کہا کہ پڑھیں اکرا بیس میرہ بے کللہ زی خلق اپنے پروردگار کی مدد سے پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو تمہارا پروردگار بزرگ ہے اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوف سے ہلنے لگا اور آپ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو چنانچہ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا اور یہاں تک کہ آپ کا خوف جو تھا وہ جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام حال جو گارِ حرام میں گزرا تھا بیان کر کے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ مجھے اپنی جان کو خطرہ لگ رہا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی مسوا نہیں کرے گا پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اپنے چچہ کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے ہیں اور ورقہ ایک ایسا شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں نسرانی ہو چکا تھا اور عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا اور یعنی جس قدر اللہ کو منظور ہوتا عبرانی زبان میں انجیل کو لکھا کرتا تھا اب وہ کافی بھوڑا ہو گیا تھا اور بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی اور اس کے پاس جب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میرے چچہ کے بیٹے اپنے اس بھتیجے سے ملو اور اس سے اس کی بات سنو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حال ان کو سنایا اور جو کچھ دیکھا تھا جو کچھ ان کے ساتھ بیتا تھا وہ بیان کیا ورکہ بن نوفل جو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل کیا تھا اے کاش جب آپ نبی ہوں میں زندہ ہوں اور جوان ہوتا کاش اور وہ وقت بھی دیکھتا جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی یہ سنکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجب ہوا آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نکالیں گے ورکہ نے کہا کہ ہاں جس نے آپ جیسی باتیں کی ہیں اسے ہمیشہ دشمنی ہی اس کے ساتھ کی گئی ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دور مجھے مل گیا یعنی میں اگر زندہ ہوا تو میں آپ کی بھر پور مدد کروں گا مگر چند ہی روز بعد جو ورکہ تھا ان کا انتقال ہو گیا اور وہی کی آمد میں آرزی طور پر رکھ گئے امو المومنین حضرت آشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حارس بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کے اوپر وہی کس طرح آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز آتی ہے اور نزولِ وحی کی تمام حالتوں میں یہ حالت سب سے زیادہ دشوار ہے پھر یہ حالت مجھ سے یہ حالت جو ہے مجھ سے دور ہو جاتی ہے اور اس حال میں فرشتے نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ معاخذ کر چکتا ہوں اور کبھی فرشتہ میرے سامنے آدمی کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ میں حفظ کر لیتا ہوں ام المومنین حضرت آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک میں نے سخت سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نادل ہوتے ہوئے دیکھی اور سلسلہ منقطع ہونے پر آ دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ بہن پہ رہا ہوتا اور پھر فرماتے ہیں سید جابر بن عبداللہ نے ایسے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں چلا جا رہا تھا کسی کام سے کہ مجھے یکا یک آسمان کی طرف سے مجھے کوئی آواز سنائی دی اور میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فریشتہ جو غارِ حرا میں میرے پاس آتا تھا وہ ایک کرسی پر براجمان ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان مولک بیٹھا ہوا ہے مجھے اس کے دیکھتے ہی ڈر لگ گیا اور گھر میں گھر واپس آ گیا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کہ اے چادر اڑنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذابِ الٰہی سے ڈھرا اور اپنے پروردگار کی بندگی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور پاکیزگی اختیار کر بھتوں کی پوجہ کو چھوڑ دے اس کی پرشتہ چھوڑ دے پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کی آمد خوب سرگرم ہو گئی اور لگاتار جو تھی وہ وحی آنے لگی آگے ہم اگلی ویڈیو میں وحی کے نزول اور قرآن کریم کے لگاتار نزول کے بارے میں بیان کریں گے آج اتنا ہی اس کے بعد انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اسلام علیکم